بیداللہ شریف کے باہر ایک چوراہے پر ایک درخت کے ساتھ سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باندھا ہوا ہے اور مار رہے ہیں امار بن یاسر کو ابو جہل پٹائی کروا رہا ہے بڑے بڑے مشرقین جو ہیں مکہ کے وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں امار بن یاسر کو مارو امار بن یاسر کی پٹائی کرو کھا لو دھیڑو بھئی کیا بات ہو گئی کیونکہ امار کہتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہا محمدن عبدو ورسول یہ واقعات آج آپ کو اس لئے سنانے لگا ہوں کہ اے پتہ لگ جائے عاشق کدہ نہ ہندہ ہے عاشق نچے نالا ہندہ ہے یا کچھ اور ہندہ ہے جناد عاشق کے صادق ہے وہ قد فریاد کردے ان لباتے مہرے خاموشی ہے دلاجی یاد کردے عاشق کیسے ہوتا ہے رسول اللہ کا آج کل تو عاشق اس کو کہتے ہیں نا جو تمکتا ہو چمکتا ہو ذرا مہترین دے گئے اتروائے شور مچائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائین نے عشق کر کے دکھایا عاشق ہوتا کیسا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مار رہے ہیں ابو جہل اطبہ ولید عبداللہ بن جتان عمیہ ابو لہب اس کے بیٹے مار رہے ہیں عمار بن یاسر کو کہ تو کس طرح مسلمان ہو گیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لے آیا تو اتنی دیر میں وہاں سے عمیہ گزرا عمیہ کون ہے جی عمیہ وہ ہے جو سیدنا بلال نظر اللہ تعالیٰ انہوں کا مالک ہے بلال اس کے غلام ہے اب جب مالک آگیا کے جا رہا تو ظاہر سی بات ہے غلام پیچھے پیچھے جائے گا ابو جہل نے جب دیکھا عمیہ گزر رہا ہے اور بلال ساتھ میں ہے تو اس نے عمیہ کو آواز ماری کہ یہاں آؤ یہ لڑکا ہے عمار بن یاسر ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا یہ مان ہی نہیں رہا ہے اس کو بہت دیر سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں تمہیں کام کرو یہ جو تمہارا غلام ہے بلال یہ تو دیکھو کتنا چھ ساتھ پڑ کا تکڑا جوان ہے بیس بائیس سال کی اس کی عمر ہے اس کا جسم کتنا توانہ ہے یہ تو دیکھنے کے اندر پورا بحشی لگ رہا ہے تو اس کو کہو کہ یہ درہ اٹھائے اور عمار بن یاسر کی کھا لو دھیڑے اب جب عمیہ بھی بدماش تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا جب اس کے پتہ لگا عمار بن یاسر مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے میرے غلام کو چاہیے کہ اس کو مارے تو اس نے فوراں حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار بن یاسر اب دارِ ارکم میں جہاں تبلیغ ہوتی تھی وہاں سب لوگ آتے تھے اکٹھے رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے عمار کو پتا کہ بلال مسلمان ہے بلال کو پتا عمار مسلمان ہے لیکن ابو جہل کو اتبا کو ولیس کو ان بڑے بڑے گندوں کو ابھی یہ نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے ان کو نہیں پتا امیہ نے کہا حضرت بلال کو بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو مارو عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ بلال کو چاہیے بلال کو چاہیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے کچھ کہنا پڑے تو جائز ہے لیکن عاشقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی جان لینا چاہتا ہو اور نعوذ باللہ اس سے گستاخی کروانا چاہتا ہو تو ہماری ساڑھے چودہ سو سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو گبارہ نہیں کیا جان دینے کو گبارہ کیا ہے ساری چیزیں مسئلے سے نہیں ہوا کرتی تو امار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل میں آیا بلال کو چاہیے یہ درہ اٹھائیں اور میرے دو چار مار دیں لیکن کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا تھا یار شاید بلال نے اگر یہ کام نہ کیا تو پھر کیا حالات ہو جائیں گے ابھی تو امیہ نے کہا نہیں جب حضرت بلال کو بلال یہ درہ اٹھاؤ اور مارو امار کو تو سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے جھکے زمین سے جب درہ اٹھایا امار بن یاسر کے بلکل قریب تھے تو انہوں نے آہستہ سے سرگوشی سے کہا تو برحال یار دو چار مار دے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دو چار مار دے سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے مورخین نے لکھا ہے کہ امار بن یاسر کی طرف دیکھا بڑی محبت سے اور پھر درہ گھمانے لگے ہوا میں تیز تیز اور پھر اپنا چہرہ ابو جہل کی طرف کیا جدر اتبا کھڑا ہے جدر ولید کھڑا ہے جدر مکہ کا گورنر کھڑا ہے جدر دشمن فوجوں کا سپے سلار کھڑا ہے جدر بڑے بڑے بدماش کھڑے ہیں اور اس درہ کو تیزی سے گھما کے ابو جہل کے موں پہ مارا وہ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مارا اکیلے میں بلال بھی محمد الرسول اللہ کا غلام جنادہ عشق صادق ہے ایسے عشقی داستان لکھی جاتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے جب ان کو پتا لگیا کہ بلال بھی مسلمان ہے جس درخت سے امیر بن یاسر کو باندھا ہوا تھا اسی کے ساتھ بلال کو باندھ لیا بلال کو مارتے ہیں بلال کی چھاتی پر گرم ریٹ ڈالتے ہیں بلال کے گلے میں پھندہ ڈالتے ہیں بلال کو بچے دروں سے مارتے ہیں بلال کو ایک گوڑے کے ساتھ ماندھ کے مکہ کی گلیوں میں کھیچا جاتا ہے بلال کو زخمی کیا جاتا ہے بلال کو بھوکا رکھا جاتا ہے پوری دنیا کے کفر میں زور لگایا کہ بلال محمد الرسول اللہ کا نعوذ باللہ ساتھ چھوڑ دے دنیا کا کفر ہار گیا سیدنا بلال موزن رسول بن کے آج پوری کائنات میں چمک رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد ایک دن مار کھا کے نا جب گلیوں میں چلتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تو کہتے تھے اللہ تو لوگ مارتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتا ہے اپنے رب کا نام کیوں لیتا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ بلال تو روز مار کھاتا ہے تو یہ زور زور سے کیوں کہتا ہے چھوپ رہے دل میں ہی تسبیح کر لے تو تو حضرت ابو بکر کے کہنے پہ دو دن چھپ رہے تو تیسرے دن پھر پھر زور زور سے بولنے لگے مار کھانے لگے ابو بکر نے کہا کیا بات ہوگی وہ فرمایا اور جب تک اللہ کا نام زور سے نہ لوں اور پھر تشدد نہ ہو تب تک لطفی نہیں آتا ہے لطفی نہیں آتا ایک دن گھر پہنچے والد نہیں تھے ایک خود ہیں والدہ ہیں دو تین بہنیں اور غلام ہیں حبشی ہیں کالے ہیں غریب ہیں ایک دن گھر پہنچے تو ماں ایک بات گئی ماں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا تیرا میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں مطلب یہاں یہاں لوگ ہمیں مارتے بہت زلم بہت کرتے کیونکہ دیکھا ہے تو مکہ کا گورنر ابو جہل اطبہ ولید عبداللہ بن جدان عمیہ ابو لہب تو امہ نے کہا بلال آج وہ آئے تھے سارے جتنے چودری ہیں ہمارے گھر آئے تھے انہوں نے آکے ریکویسٹ کی گزارش کی سارے چودریوں نے آکے ریکویسٹ کی گزارش کی بلال کی ماں خدا کے لئے اس بلال کو مکہ سے باہر لے جا یہ تو گلی کوچوں میں بزاروں میں اللہ ہوا حد اللہ حد کہتا پھرتا ہم تو مارتے مارتے تھک گئے اب ہم پریشان ہو گئے تو خدا کے لئے اس کو لے جا جب امہ نے یہ بات کہی نا اپنی ماں کو دونوں کندوں جو کبھی ہمیں انسان تسلیم نہیں کرتا تھا ان کا میری ماں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کے سچے رسول ہے لائے اتبیر لائے اتبیر 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 اتبیر